مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کرلوں کہ بڑے ہیں بڑوں کا اسلام میں کیا ہے بس ایک مسئلہ یاد کیا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے تو یہ مسئلہ جو ہے نا جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پر لکھے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو پہلی بات الگ رہے گی ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے نمبر دو میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب تو سوچو اس ساس پر اس ماں پہ آ رہے چلیں گے نا دل پہ جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اس کی بی بی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو وہ آج میرے سے پاؤں تبا دو کہے گے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا اس کو اس کو نوکر بنا کے رکھنا وہ ریموٹ ٹنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے اٹھارا اٹھارا روٹیاں پکوا رہے ہیں یہ ظلم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں یہ گھٹے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں خاندانی لوگوں میں جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے ان میں ہر آدمی اکھپل طریقے سے رہتا ہے کیوں مولی صاحب آپ پشتو ہیں نا جو خاندانی لوگ ہیں وہ اکھپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اکھپل طریقے سے رہے گا ہے اخپل طریقہ نہیں ہوتا ہر آدمی کا اخپل اخپل طریقہ خاندان کا مستقل ایک رواج ہوتا ہے بھئی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو تو اس خاندان کی جو پرمپرہ ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرہ کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ذابطہ نہیں بنایا عرف کے مطابق چلو عرف کے مطابق ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہیں اس میں اگر بہو سے اٹھارہ روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں ایک صاحب آئی کہلے کہ میری بیوی سے میرے اببہ اور میری اممہ اٹھارہ روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ دوپہر بھی اٹھارہ شام بھی اٹھارہ میں نے کہا اٹھارہ بندے ہیں گھر میں کہہ رہے ہیں نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے یہ ظلم ہے یار کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں لیکن رو اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا تو ایسا ظلم ہو رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے لیکن بالکل ہاتھ کھیش لینا یہ غلط ہے بھائی یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کے یوٹیوب پر سرچ کریں گے آ جائے گا لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں ساس دو کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا نمبر ایک کہ تانے نہ دیا کریں بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ پڑی پیاری چیز بنائی ہے اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا اہا ایسے یہ جو تم نے گوش گل آیا ہے دیسی مرغے کا بیٹا یہ بڑا پیارا گوش گل آیا ہے تم نے تھوڑی دیر اور چولے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا ساس کا اسٹائل بتاؤں گا ایسا ہوتا ہے گوش گلہ گلہ نہیں کچھا رہ گیا ان کے تو باپ ان کے مطلب ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی بول کے بھی گئی تھی جلا دیا تو جب اس طرح کے تنز تنز ہوتے ہیں پڑیویس ہوتی رہتی ہے تمہارے باپ نے تمہیں سکھا ہے نہیں کچھ دائرک ماں باپ پر آ کے تانے تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی تمیز سے ہی تو محبت سے تو بات کرو تنز تو نہ کرو تانے تو نہ دو دوسرا اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے کام لیا جائے گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ جب جوائنٹ فیملی میں ہیں تو سب کو مشترک رہنا ہے کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے بیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا گھر میں لالا کے پھل بھی یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے اخلاقی ذمہ داری ہے علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے پتا ہے آپ کو علاج کرنا بی 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 مار ہو جائے بی بی کے علاج شوہر پر واجب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ خود بی مار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے تو بی بی کا کہاں سے واجب ہو گیا پرہیز واجب ہے بی بی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پریز کرا سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے پریز آئس کریم سے بریز کھچڑی کھاؤ تین دن تک لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی یہ اخلاقی اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے اخلاقیات کا تقاضہ ہے دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے بیوہ سے یا کماری سے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی یہ بڑی عمر کی عورت آپ نے فرمایا کماری جوان سے کرتے نکا تم بھی دل بہلاتے اس سے وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتے بیوہ سے کیوں کر لی ایک مزاہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں اس کو تو خود سمالنا پڑے گا کم عمر ہوگی تو تو میرا مقصد کیا تھا نکا کے لیے اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے تو اس سے کیا پتا چلا نکا بعض دفعہ اس لیے بھی کی جاتا ہے کہ بھئی گھر میں سمالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمہ تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے مجھے الگ گھر لے کے دو تو ان کا تو نکا کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا فوت ہو جاتا تو اس سے پتا چلا ہے کہ نشکہ کی بہت سارے مقاصد ہیں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی بیوی سے دل لگی کی جائے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے بہن بھائیوں کے لیے گھر میں ایک فیملی کو بڑھا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا اتنی سارے وہ بیگم صاحب آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری ہیں اس طرح خاندان ٹوٹیں گے تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوچ ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں دوسرا اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوچ نہ ڈالے کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے طبیعت سیٹ نہیں ہے آج میرا بس طبیعت خراب ہے تو اس کی میڈیکل سیٹیفیکیٹ نہ مانگے اس سے ساس کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے ابھی تو آپ ہاں ہی 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 کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے وہاں بھی سر میں درد بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا اچھے بھلے بیٹھیں موڈ آف ہو جاتا ہے کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا نین بعض دفعہ زیادہ آتی ہے دھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا اب ساس آکے بولتی کم بہت پڑی بھی ہے اس کو تو پلس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے تو کبھی کبھار سونے دو بھائی سوتوں وہ کو اٹھانا اچھا کام نہیں آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ آج خود تھوڑا سا ہب کر لو اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی اس کو محبت سے سمجھائے نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود امہ کی خدمت کرنا شروع کر دے تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی خود خدمت کرے بولے بھائی کوئی بات نہیں دیکھو اب میں اس عمر میں تو امہ کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا بیگم میں بھی ہے امہ کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی اتنی بھویں پڑی ہوئی ہیں اور امہ ہماری کچن سمالے کپڑے بھی دھوئے تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی میرے حصے میں تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجا میں دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے اس کو بتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے اس کو مجھ پہ روب جمانے کا بولو بھائی شوق ہے چودرہت کا شوق ہے تو چودرہت کے لیے اور کوئی ذریعہ ملنی رہا تھا تو اب ماں کے عنوان سے مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے خود چائے پلا دیں ماں کو خود خدمت کریں یہ تو زیادہ ثواب ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے حیاء اور یعنی یہ بعض دفعہ ایسے استنجا کرانے یا ایسا وہ پھر آپ کہہ دیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت سوا ملے گا انشاءاللہ تمہیں اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی اضافی بھی خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تو سویزر لینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے ٹھیک ہے نا نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں کہیں بھی جائیں کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں اپریشیٹ کریں تو یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا جنت ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے شادی ہو کے بی بی گھر میں نہیں ہوتل میں آتی ہے گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑا تو ہو جس گھر میں بوڑا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے وہ گھر وہ تو ہوتل ہے صحیح ہے نا وہ تو ہوتل ہے گھر تھوڑی ہے اتنا دل چاہتا ہے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ ہماری دادی دادا زندہ ہوتے کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے کچھ نصیحت کرتے کچھ تھوڑی سی جھاڑ پھلاتے گھر میں کوئی بوڑا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے اس کے پاؤں دباتے اس سے دعائیں لیتے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑے کا وجود آج کیسی زندگی گزر رہی ہے گھر میں بوڑا برداشت نہیں ہو رہا بس ہلک ہو جاؤ پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں وہ ایک الگ لطف ہے گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے نہ نانا کی محبت ملتی ہے نہ دادا کی محبت ملتی ہے آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں تو سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی ہو جیسے برباد ہو رہا ہے چین نانی موسیقی موسیقی